اللہ جی بیبی جو ہے سوئی ہوئی ہے امی کی گود میں ادھر دیکھو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یہ دیوار بھی دینی ہے اور اس سیٹ سے جو ہے نا دیوار ٹوٹ گئی ہے یہ دیوار بھی دینی ہے اللہ جی بڑے دنوں بعد آج جو ہے مدیہ آگئی ہے مدیہ بیٹا کہاں رہتی ہو ہاں جی پکی ہٹے ہوتی تو ایک طریق میں بن جاتی اور مضبوط بھی ہو جاتی جیسے کلہ روان نے دیکھا ہے کہ چور جو ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں نا چوری ہو رہی ہیں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری اپنی زمینیں تو نہیں ہیں کہ گندوں وغیر اپنی ہو جائے وہ تو ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو ہو آباد رہو ہستے رہو مسکرات رہو بلکل پھولو کی طرح چمکتے رہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور باقی گھر والا بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہیں تو ہمارا سپر نیکس ٹائم کا بھی لوگ جو ہے وہ ہوچ کوئی سٹار میں تمام بین بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کل سبسکرائب لائک چیر بھی ضرور کرنا ہے تو چلتے ہیں بھی لوگ کی طرف اور آپ کو اچھا سا بھی لوگ شیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ جی آج موسم دیکھیں بادل جو ہے آئے ہوئے ہیں اور اس جمعہ رات جمعہ کا بارش کا پھر جو ہے نا بتایا ہے کہ بارش جو ہے آنی ہے جمعہ یا جمعہ رات والا جہاں تو میں تو کہتا ہوں بارش نہ آئے کیونکہ کام جیسے چلا ہوا ہے ہمارا تو بارش آگئی پھر دو تین دن گھار بیٹھنا پڑے گا اور آج جو ہے ماشاء اللہ ہماری جو کام کی روٹین تھی وہ چینج ہوگی ہے کیونکہ ہم تھے تقریباً تیرہ آدمی تو وہ بانٹ دیئے گئے ہیں چھے بارہ آدمی تھے اور چھے ایک شفٹ میں وہ کام کر رہے ہیں چھے دوسری شفٹ میں تو آج عمران بھائی بھی گئے ہوئے ہیں آج کام پہ ایک شفٹ آج ان کی تھی کام پہ تو وہ گئے ہوئے ہیں اور کل جو ہے ہماری شفٹ ہوگی پھر عمران بھائی گھار ہوں گے اور میں جو ہے جاؤں گا کام پہ تو آج جو ہے ہم نے سارا دن یہ دیوار کا کام کیا ہے میں نے کہا آج چھوٹی ہے ادھر سے مشینری سے جو ہے نا چھوٹی ہے تو آج جو ہے نا یہ دیوار کا کام کر دیں اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج جو ہے دیوار کا کیا کیا کام کیا ہے اور ما شا اللہ بکریہ بھی کھا رہی ہیں اور یہ چارہ جو ہے کھا رہے ہیں اور ادھر دیکھیں اس گندگی اور بھی تھی اس سیٹ پہ وہ نکال کے ادھر جو ہے آگ ہم نے لگا جئے اور یہ دیکھیں آج یہ گارہ بنایا ہے سارا یہ اس سیٹ پہ گارہ بنایا ہے اور یہ ادھر سے جو ہے نا یہ دیوار ساری ٹوٹ گئی ہے یہ دیوار بھی دینی ہے اور اس سیٹ سے جو ہے نا دیوار ٹوٹ گئی ہے یہ دیوار بھی دینی ہے ادھر بھی گارہ بنا ہوا ہے اور اس سیٹ سے بھی گارہ بنا ہوا ہے تو میں نے سوچا جلدی جلدی جو ہے نا یہ کام کر لیں کیونکہ اپنا ٹریشر کے جو ہے نا کام پھر آئے گا بہت زیادہ کیونکہ ابھی شروعات ہے تو بارش کی وجہ سے کام کچھ تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کے بعد جیسے ہی یہ دھوپ لگے گی تو گندم جو ہے نا اٹھنا ہی پکنا شروع کرے گی تو پھر رات ساری سار رات جو ہے نا پھر کمانا پڑتا ہے تریشر پر ساری رات تو ابھی جو ہے کام سٹارٹ ہے اللہ کے لئے بارش نہ آئے تو کام اچھا چل جائے گا اور ابھی جو ہے ماشاءاللہ شام کا ٹیم ہے مغرب ہونے والی ہے تو چلتے ہے کچھن میں دیکھتا ہے کہ امی جو ہے آج کونسی ریسپی بنا رہی ہے اور ادھر جو ہے چھوٹے چھوٹے چوزے گھاس کھا رہے ہیں گھاس میں جو ہے توڑی ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے بریق سے دانے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ادھر کچھن کے ہاں تو دیکھتا ہے کہ امی نے جو ہے آج کیا بنایا ہوا ہے اور باقی کی جو ویڈیو ہے وہ ساپ بین بھائیوں سے شیئر کریں بی بی جو ہے سوئی ہوئی ہے امی کی گود میں ادھر دیکھو واہ بائی واہ واہ بائی واہ کھیل رہی ہو اسلام علیکم امی جان کیا لیں ٹھیک ہو تبیہ شاہ ٹھیک ہے ٹھیک ماشاء اللہ اور یہ آپ کے موں پر یہ کیا لگا ہوا ہے جیسے وہ ٹھیشر مشین کی وہ نہیں دزی وغیرہ گھا کی تمہیں دیکھو سورج مکھی ہے چھے ہاں جی وہ اوپر نے ایک مٹھی تھا اوپر مٹھی ہوتی ہے ساری کیونکہ ٹھیشر مشین چال رہی ہے تو یہ دزی جو ہے دھور وغیرہ وہ سرم بڑھینے اوڈیوڈا ہی دھوڈا ہی گئی ہے ہاں جی وہاں جو گھا کی تمہ میرے موہ تن تھوڑ جھکیا یہ میں موہ دھوتا کھائی ہاں بہت اچھا کیا ہے تو سب بہن بھائیوں کو سلام کر دو سلام علیکم میرے پیارے بھینڈ تمہیں بھراو کیا حال ہے تو سامی ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں شام کا بھی لوگ تھی گئے اسٹارٹ اسٹارٹ ویلوگ کو لائک کرو شیئر کرو اچھے اچھے کومنٹ کرو جی تونی میری ویڈیو مہمین شکریہ ہاں جی جیس بہن بھائی تک ہمارے چینل کی نوٹیفیکیشن پہنچے ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لے لائک شیئر بھی ضرور کرنے اور اچھے چھے کومنٹ بھی کرنے اور ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے مکمل واش کرنا ہے اور آج جو ہے ماشا اللہ کیا بنا رہے ہو آج آج آلو آلو بنا رہے ہو ماشا اللہ تو آج دانے بھی لے آیا ہوں چکی پہ آج پتہ ہی میں ککیتا تروہ بیس کلو جو ہے دانے لے آیا ہوں دارے آج میک رکھ لویا آج تو پتہ دو بات دنا ساتھ تحدید میکہم ماشا اللہ جی ماشا اللہ ایجاد���ہ گیدیویں ماہاکہ پکو چاوال ہے نویچ، وصال کٹا ہے مکہ جیرہ پھل چاوال reparین مکہم دانے باش مینک واہ واہ مکہ چودریں جب رائے ہیں طریقے بتا رہی تھی ان کو یعنی کہ پکا ہے مطانو ذری دیوائے سا یہ بات آپ کو بلکل ٹھیک ہے لیکن پہلے بتا دی رہا تھا کیونکہ میں لے آتا تو بنا لیتے ٹھیک ہے بھاوت جا کہ گوڑ مہاں گا ہے کیونکہ گوڑ مہاں گا ہے چینی والے بناو تو پھر گوڑا لیتے رہا تھا چینی یا رکی ہیں بڑوں پھر دعا کرو اللہ پاک پیسے دے گا تو گوڑ والے بھی ہم کو کھلائیں گے انشاءاللہ جو چیز جو ہے نا دل میں آتی ہے کہ یہ چیز ہمیں کھانی چاہیے تو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ پاک پیسے دے دیتا ہے پھر لے آتے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ دے بیتا ہے انشاءاللہ دے گا آپ کے آج موڈ بنا ہوا ہے نا تو میٹھے چاول کھانے ہیں تو دیکھنا میٹھے چاول آ جائیں گے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے گوڑ والے چاول آ گئے ہیں پھر حیران ہو جاؤ گی ٹھیک ہے ہاں جی تو کچن میں آج ریسپی کون بنا رہا ہے آج کچن میں ریسپی تیری بیگم بنا رہی ہے اور آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے بیبی کو واپای بہتے بہتے دکا لو پانی ڈھوٹا رہا ہے ناک سفا کر رہا ہوں جاؤ بیٹا ناک سفا کر رہا ہوں شاباس میرا سونا پوتر تو آپ نا یہ دیکھیں جی کشا بھی آگیا کیا کر رہے ہو سونا سونا پوتر ویسے جو ہے جیسے بھی کامرا اس کے سامنے آیا تو پھر سائلنڈ ہو جاتی ہے سائلنڈ ہو جاتی ہے وایلنڈ ہو جاتی ہے اور منہل بی آئی ہوئی ہے منہل بیٹا یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں یہ در سے بھی پھٹے ہوئے ہیں سارے نیزہ کے پہنے ہوئے ہیں یہ نہ پہنا کرو یہ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے نات سنا دو نات یہ سارے دیکھیں پھٹے ہوئے ہیں نات سناتی ہو نات ماشااللہ آپ سنا دو کشاف نات سننے دے ہوئے میں کو نات سننے دو وہ بھاج گئی بھاج گئی اور ابھی جو ہے آلو یعنی کہ پکانا شروع ہو رہے ہیں یا ابھی بھی دیر ہے اور آٹا جو ہے وہ نہیں ہے اور تھوڑی دیر پہلے میں گیا ہوں وہ جس کی ٹریشر پر کھڑے ہیں ان سے میں نے کہا ہے ہمارے جو ہے نا آٹا بگرہ نہیں ہے تو 20 کلو دانے اس نے دیئے ہیں تو وہ چکی پہ لے گیا تھا وہ چکی والے نے کہا ہے کہ یہ کال جو ہے تیس جائیں گے میں نے کہا بھی آٹا دے دو آج تو ہمارے پکانے میں کچھ نہیں ہے آٹا گیٹا چپ کرو تو پھر جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آٹا بھی نہیں ہے اپنا کال لے لینا ٹیم سے جاؤ کس دے لے او کال ہمارا آپ نے آٹا آ جائے گا تو پھر ان کو دے دیں گے ٹھیک ہے ہاں جی اللہ جی بڑے دنوں بعد آج جو ہے مدیہ آگئی ہے مدیہ بیٹا کہاں رہتی ہو آپ تو سارا دن گھار بھی نہیں ہوتی مریم کے گھر مریم کے گھر رہتی ہو ادھار کھیلتی ہو ہاں جی تو شام کو تو آتی ہوگی گھر پھر شام کو نہیں آتی ہاں جی نہیں آتی شام کو ہاں آئے تو ابھی ابھی آ گئی ہو مریم کے گھر سے ہاں جی ٹھیک ہو گیا تو نات سنا دو سب بین بھائیوں کو ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہوگی آپ ہمیں آلو دینا ٹھیک ہے پیارے بیوار ابو جان آگئے ہیں ابو نے آج جو ہے نا گارہ بغیرہ بنایا تھا تو پوچھتے ہیں کہ دیوار جو ہے کتنے جو ہے نا دن لگ جائیں گے بنانے میں السلام علیکم ابو جان کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سیاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج گارہ بنا دیا گارہ بنا دیا ہے تو دیوار کو کتنے دن لگ جائیں گے تقریبا دگار کو کالوار دیں گے کال شروع کریں گے چار بار آئیں گے چارバار آئیں گے چویڑی کی یعنی بنا رہے ہو مٹی والی مٹی والی بنا رہا اور ہے ادھر سارا جو ہے نا سیم ہے کلر جیسے ہوتے ہے پکی ہیٹے ہوتی تو ایک طریق میں بان جاتی اور مضبوط بھی ہو جاتی جیسے کلر والی یہ تو پھر ایسا حال ہو جائے گا جو یہ سامنے والی ہے ایسی بنا رہے ہوئے نا تو یہ بھی ایسے ساری گر جائے گی ہاں جی کچھ دن چال جائے گی یہ آپ کی بار ہاں جی پردہ بھی بے پردگی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا آج کال آپ نے دیکھا ہے کہ چور جو ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارا گاؤں کا علاقہ ہے یہ دیکھیں اس سیٹ سے جو ہے نا دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آئے گا آپ کو اور ادھر سے جو ہے نا پھر آگے چور ادھر سے آتے ہیں نا اس سیٹ سے آتے ہیں اور دو تین دفعہ جو ہے نا ادھر سے آئے ہیں رات بھی آئے ہوئے تھے رات آئے ہوئے تھے اللہ خیر کرے غریب بندے ہر کوئی غریب ہے وہاں آئے تھے وہاں آئے تھے وہاں بھگایا ہے انہوں نے بھگایا ہے چور مچا رہا ہے چور پھر یہاں سے بھاگ گیا ہاں جی غریب بندے ہیں دیواریں ہوتی نہیں ہیں تو جیسے ان کو وہاں لگتا ہے کسی کی بکری لے جاتے ہیں تو کسی کے گائیں وغیرہ جو بھی آ جائے لے جاتے ہیں تو آج کل تو ایسے ڈکیٹ بنے ہوئے ہیں کہ گھار میں جو ہے وہ اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے لوٹ کر لے جاتے ہیں اللہ پاک رحم کرے ایسا وقت جو ہے نا کسی پہ نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ غریب ہے نا چلو میں نے سوچا کہ دیکھ لوں آج ساب بہن بھائیوں کو میں نے دکھائی ہے دیوار آج گارہ ماشاء اللہ بان گیا ہے کال جو ہے دیوار بنانا شروع کر دیں گے یعنی کہ کال بنانا شروع کر دیں گے کچن میں پہنچ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے کیا بن رہا ہے یہ امران بھائی کی ریشپی ہے آلو بن رہے ہیں یہ دیکھیں دھوہ سا ہے لیکن آلو ہیں اور ہمارے بھی ماشاء اللہ یہ دیکھیں آلو کاٹھے چکے ہیں اور مسالے کی بنائی جو ہے ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور یہ بھی ساتھ میں سارا مسالہ ہے اور ابھی جو ہے بنانا شروع کر رہے ہیں ماشاء اللہ تو ابھی جو ہے امران بھائی کی ریشپی ماشاء اللہ تیار ہو چکی ہے بلکل چھوڑے کا پانی جو ہے وہ بھی ڈال چکا ہے اور ہماری ریشپی جو ہے ابھی دکھ مسالہ جو ہے بنائی ہو رہا ہے اس کے بعد آلو ڈالیں گے کیونکہ میں تھوڑا تا لیٹ ہو گیا تھا جیسا کہ آٹے کی جو ہے نا پروبلم تھی تو گیا تھا دانے لینے تو وہ تھے نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آئے تھے تھوڑی دیر بعد تو ادھر میں لیٹ ہو گیا پھر ادھر سے دانے اٹھا کے بیس کلو پھر گیا چکی پہ ڈالا اس کو پھر جو ہے نا سب سبزی لے کے آیا تو اسی وجہ سے جو ہے لیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ باقی کا جو بھی لوگ ہے وہ آپ سب بین بھائیوں سے ابھی جو ہے لگتا ہے امی جو ہے گئی ہوئی ہے سسٹر کے ہاں آٹا لینے کیونکہ سسٹر کا گاری در سے تھوڑا سا دور ہے تو ادھر کیونکہ یہ جو ہمارے محلے والے ہیں ان سب سے جو ہے نا ہم نے آٹا لیا ہوا ہے تو امی انہیں کہا ہے کہ اگر ان سے لیں گے تو پہلے ان کا دینا ہے دو دو چار چار کلو ان کا دینا ہے تو اگر ان سے لیں گے تو پھر یہ کیاوزہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو آج سسٹر کے گاری اسی وجہ سے سفر کر کے جو ہے نا یہ تقریباً ایک کلومیٹر پونہ کلومیٹر سفر ہے تو گئی ہوئی ہے ادھر آٹا لینے کیونکہ یہی تینشن جو ہے بنتی ہے کیونکہ ہماری اپنی زمینیں تو نہیں ہیں کہ گندم وغیرہ اپنی ہو جائے وہ تو ہے نہیں تو بات مزدوری کرتے ہیں تھوڑی سی گندم ہوتی ہے بات چار پانچ مہینے جو ہے نا چھ مہینے چلتی ہے تو اس کے بعد ختم پھر یہ آٹے کا جو ہے پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور جانروں کے لیے پھر توڑی بھی نہیں ہوتی توڑی وغیرہ ہوتی ہے تو اپنا گھاس تھوڑا سا کٹ کے توڑی میس کر کے جو ہے نا کر لیتے ہیں تو توڑی بھی نہیں ہے جانروں کے لیے پھر صبح جو ہے نا گھاس کرنے جاتی ہیں کبھی کسی کی زمین میں کبھی کسی کوئی کرنے دیتا ہے گھاس کوئی نہیں کرنے دیتا تو یہ جو ہے بڑی پرابلم بن جاتی ہے تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ توڑی جو ہے کہاں تھے لوں کیونکہ جانروں کے لیے جو ہے توڑی لازمی لینی ہے چلو دانے جو ہیں وہ اللہ پاس جیسے پورا ہی کار دے گا جتنے بنے گے سات آٹھ من مزدوری کارے ہیں دانوں کے لیے اور اگر توڑی کے جو ہے نا مسئلہ ہے اگر توڑی نہ ہوئی تو ہمیں اس سے سات آٹھ من جو دانے ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں بیچ کے توڑی تو لینی ہے جانروں کے لیے بھی تو یہ جو ہے بڑی پرابلم بن جاتی ہے تو اسی وجہ سے آج گیا تھا ان کے ہاں ابھی تو جیسے کہ ہمارے دانے وغیرہ نہیں ہیں تو وہ بھی ادھار لے رہے ہیں اس جس کی مشین پر جو ہے کام کر رہے ہیں ان سے جو ہے نا سیٹ سے ادھار لے رہے ہیں تو پہلے جو ہے نا اپنا آدھا من پہلے لے آیا تھا پھر دس کلو آٹھا لے آیا تھا ان سے پھر آج بیس کلو پھر لے آیا ہوں یعنی کہ ایک من ہو گیا دانوں کا اور اپنا داس کلو ہو گیا آٹھے کا تو ابھی تو سیزن سٹارٹ ہے کیا پتہ کتنے بنتے ہیں اور کتنے نہیں بنتے یہ جو ہے بہت بڑی پرابلم ہے تو ساب بین بھائیوں نے جو ہے نا دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے لئے آسانیہ فرمائے تو ابھی جو ہے مغرب کا ٹیم بھی ہو چکا ہے آزانے ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ باقی کا جو بھی لوگ ہے آزانوں کے باعت شیئر کریں گے ماشااللہ جی آگئی ہو می جان آٹھا مل گیا ہے ہاں مل گیا ہے ہاں مل گیا ہے بسوہ صورتی بچاس ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ان کا بھی ختم ہو گیا ہے چلو اللہ خیر کرے تو بھنائی والے آلو میں نے کہا تھا نکالے ہیں ہاں آئے نکالے ہیں ماشااللہ تو ابھی دکھانا کتنی دیر ہے پکنے کو شور میں والا پانی ڈالا ہوا ہے بس سکنے والی ہے ابھی ہے نا تو بھنائی والے آلو جو ہیں وہ بھی نکل آئے ہیں اور ماشااللہ آٹھا بھی ہمیں لے آئی ہے جو ہے کافی اندھیرہ چھا گیا ہے اور ہمارا ویلوگ بھی مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئے ضرور کا دینا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک کے لئے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات